ملتان میں استاد اور شاگرد کے قدیمی تازیہ کو خاص مقام حاصل ہے سو منوزنی تازیہ کو یوم آشور پر سو سے زائد افراد اٹھاتے ہیں ملتان سے ناصر زہیر کی ریپورٹ دیکھئے ملتان میں استاد اور شاگرد کا تاریخی تازیہ نقش و نگار اور نفاست میں اپنی مثال آپ استاد اور شاگرد تازیوں کی تاریخ اٹھارہ سو پہتے سے بھی پرانی ہے تازیہ حجم اور قدامت میں اپنی شہرت آپ رکھتا ہے سنہری رنگ ان کی خوبصورتی کو چار چان لگا دیتا ہے چینیوڈی ورک میں بنے تازیوں میں دیار اور ساگوان کی لگڑی استعمال کی گئی ہے استاد کے ساتھ منزلہ تازیہ میں گمبت مہرابے اور منارش شامل ہیں یہ ہم چھے محرم کو یہ اس کو باہر نکالتے ہیں اس کی صاحب ستھرائی کا مرمد کا پینٹ وغیرہ کا کام جو بھی اس کا کام خود ہی ہم کرتے ہیں یہ ہماری نسل در نسل چلا آرہا ہے ہمارے چوتھی پانچویں پیڑی ہے اٹھارہ سو پینتی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تب سے یہ ہمارے ساتھ چلا آتا ہے یہ ایشیا کی قدیمی زیارت ہے اس کی آٹھ فٹ چڑا ہی ہے ستائیس فٹ لبا ہی ہے اور یہ تقریباً سات منزلیں ہیں اس زیارت کی دس محرم کی صبح دس بجے ہم اسے یہاں سے اٹھائیں گے یہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی شام پانچ بجے کربلا شارہ سال پہنچے گی استاد اور شاگر کے تازیوں کا وزن سو من ہے جنہیں یوم آشور پر سو سے زائد افراد اٹھاتے ہیں استاد اور شاگر کے تازیوں کی زیارت کا سلسلہ جاری ہے قدیم تازی دس محرم الحرام کے مرگزی جلوس میں شامل کیے جاتے ہیں ناصر زہیر آج نیوز ملتان